بہت جلد نسیم شاہ دنیا کا سب سے بڑا پیسر ہوگا یہ الفاظ ہیں مارک بوچر کے جن کا کہنا ہے کہ نسیم شاہ میں وہ abilities ہیں نسیم شاہ میں وہ قابلیت ہے کہ وہ بہت جلد دنیا کا سب سے بڑا پیسر بنے گا اس میں سوچ ہے اس میں اکل ہے وہ swing کر سکتا ہے وہ ہر قسم کی swing کر سکتا ہے وہ pace لا سکتا ہے وہ yorker کر سکتا ہے بس تھوڑی سی اور محنت اور وہ دنیا کا سب سے بڑا پیسر بن جائے گا اور یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے کیونکہ نسیم شاہ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ پاکستانی ٹیم کے اندر سیاست چلی لیکن نسیم شاہ کا نام کہیں بر بھی نہیں آیا حالانکہ نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی کا دوست ہے اور جگری یار ہے لیکن پھر بھی اس چیز میں نسیم شاہ نے شاہین کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا کون ساتھ دیا افتخار احمد نے جو کہ لا جواب آر راؤنڈر ہیں جن کی تو دنیا مسالے دیتی ہیں کہ بیٹا بننا ہے تو افتخار احمد کی طرح بنو پھر ٹیم سے کیا تریسٹھ سے ستر میچ بھی کھیل لوگے کوئی پرفارمس بھی نہیں دیوگے اور تم ٹکر ہوگے صرف اس بنیاد پر کہ تمہیں لوگ چاچو کہتے ہیں احترام کرتے ہیں نا پاکستانیوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بڑو کا احترام کرنا ہے تو اسی چکریوں میں چاچو جو ہے وہ ستر اسی میچ کھیل گیا اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کیا جبکہ شاہین کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ اماد وسیم تھا لیکن جو نسیم شاہ ہے اس نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا اور بابر آزم کے ساتھ ابھی لاہور میں بھی یہ سارا ورڈ کپ ختم ہو گیا تو اس نے دن رات اپنی پریکٹس جاری رکھی ہے وہ دن رات اپنی بالنگ پر کام کر رہا ہے وہ دن رات یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میری کمیاں کھاں ہیں میں نے دور کیسے کرنی ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ پاکستانی ٹیم میں لڑائیاں کہاں ہو رہی ہے مجھے کس کا ساتھ دینا ہے میں کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں وہ صرف اپنی جو منٹل ہیلتھ ہے یا اپنی فیزیکل سا ٹرینتھ ہے اس کو بروئکار لاتے ہوئے اپنی ٹریننگ کر رہا ہے تو یہی اسے چیز دنیا کا نمبر ون پیسر بنا سکتی ہے اور وہ already ہے لیکن تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ وہ جو unlucky ہے نا ہم نسیم شاہ کو unlucky مانتے ہیں کہ اس کی بہت پیاری پیاری گیندیں unplayable balls جو ہوتی ہیں وہ wicket less ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے edge لگ کے کچھ ہو کے empires call ہو کے اسے وہ wicket نہیں ملتی ورنہ آج تک 50 victim اس کی extra ہوتی صرف وہ تھوڑا سا unlucky رہ جاتا ہے اس معاملے میں تو نسیم شاہ کو صرف اپنی luck تھوڑی سی سی سیدھی کرنی ہوگی اللہ میاں سے دعا مانگنی ہوگی کہ اس کی luck ٹھیک ہو جائے ورنہ ہو جیسا baller کوئی نہیں ہے اس کے پاس injury کے بعد بھی speed رہی ہے جبکہ شاہین اپنی speed کھو چکا ہے شاہین جتنا lethal تھا یعنی کہ openers کے لیے اتنا lethal نہیں رہا اب آئرلینڈ کے batter یہ آگیا ہے اور اوپر سے سیاست شاہد عوریق دی کی اگر باتیں مان بھی جائیں کہ بورڈ نے لڑوایا تو کہ شاہین بچہ تھا یا اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا شاہین کو تو سمجھنا چاہیے تھا کہ یا یہ پاکستانی ٹیم ہے بابرعظم کے ساتھ نسیم کھڑا ہوئے وہ لاہور میں ابھی بابرعظم کے ساتھ اس نے ٹریننگ کی ہے اس کا بھائی بابرعظم کو ٹریننگ کروا رہا ہے فکر زمان کو ٹریننگ کروا رہا ہے اور وہی سوچ اور وہی ریدم کے ساتھ جو عبادشاہ ہے وہ بابر سے اور فکر زمان سے کھیلا نہیں جا رہا سین جہاں تک پہنچ گیا اور میڈیا ٹرول کر رہا ہے کہ وہ دیکھو وہ ایک کھیلا نہیں جا رہا تو بھائی آپ نے بھی صرف دو گیندے دیکھی ہیں ہم نے پوری ٹریننگ دیکھی ہوئی ہے عبادشاہ نے کہ وہ جو ایک گیند مس ہوئی ہے آپ نے وہ دیکھی ہے کہ بابر آزم سے کھیلی نہیں جا رہی فکر زمان سے وہ ایک گیند آپ نے دیکھی ہے باقی انہوں نے کھیلی بھی ہے برا بولر نہیں ہے عبادشاہ لیکن نتنا بابر آزم اور فکر زمان کا قد چھوٹا نہ کرو کہ یار ان کو ٹرول اس طریقے سے تنا کرو تھوڑا سا ریالیٹی بیز تھوڑا سا تھوڑا سا دی جیے جیازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں